الیکٹریکل انفو میں آج ہم بات کریں گے کہ کیا جو پاور ٹرانسفارمر ہو یا ڈسٹریبیشن ٹرانسفارمر ہو وہ ورک کر سکتے ہیں ڈی سی سپلائی کے اوپر جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے کہ جتنے بھی پاور ٹرانسفارمر یا ڈسٹریبیشن ٹرانسفارمر ہیں یہ ایسی سپلائی پر ہی ورک کر رہے ہوتے ہیں تو اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ اگر ہم ڈی سی سپلائی جو ہے پاور ٹرانسفارمر کے ساتھ کنیکٹ کریں پرائمری سائٹ پہ تو کیا ہوگا یہ ورک کر سکے گا کہ نہیں یہ ٹرانسفارمر کرے گا الیکٹریکل جو کونٹیٹیز ہوتی ہیں یعنی کرانٹ اور والٹیج کو ہو کے نہیں کرے گا تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو اب بات کر لیتے ہیں کہ ٹرانسفارمر جو ہے ورک کیسے کرتے ہیں تو بیسکلی ایسی سپلائی جو ہے ہم ٹرانسفارمر کی پرائمری سائٹ پہ جب دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا الٹرنیٹنگ جو کرانٹ ہے وہ ہماری وائنڈنگ جو ہوگی پرائمری وائنڈنگ جو آپ کو یہ ریڈ کلر میں نظر آ رہی ہے تو پرائمری وائنڈنگ میں جو الٹرنیٹنگ پاس کرے گا جس کی وجہ سے کور میں جو ہے مگنیٹک فلکس پیدا ہوگا تو مگنیٹک فلکس جو ہے وہ کرنٹ کی چینجنگ کی وجہ سے یعنی الٹرنیٹنگ کرنٹ کی وجہ سے جو ہمارا مگنیٹک فلکس ہوگا وہ بھی چینج ہو رہا ہوگا اور کور کے ثروہ ہماری سکینڈری وائنڈنگ میں جو ہے انڈیوزڈ ایم ایف پیدا کر رہا ہوگا تو اس وجہ سے کیا ہوگا ہماری سکینڈری سائٹ پہ جو ہے ایم ایف پرڈیوز ہو رہا ہوگا اور ہماری ترن ریشو کے حساب سے یعنی کہ نمبر آف ٹانج جو ہوں گے ہماری وائنڈنگ کے اس حساب سے ہمیں سکینڈری سائیڈ پہ وولٹی دے رہا ہوگا جس کے ساتھ ہم جو ہے اپنا لوڈ بغیرہ کنیکٹ کرتے ہیں تو اب بات کر لیتے ہیں کہ ہم جو ہے ایسی سپلائی کو کیوں جو ہے ٹرانسفارمر کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اور اوٹ پول لیتے ہیں تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو ٹرانسفارمر ہوتا ہے وہ ورک کر رہا ہوتا ہے principle of electromagnetic induction کے تو جب ہم وولٹی سپلائی کرتے ہیں اپنی پرائمری سائیڈ پہ تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا ہمارا جو ہے alternating current جو ہوگا وہ magnetic flux جو ہوگا alternate کر رہا ہوگا جس کی وجہ سے induced EMF پیدا ہوگا اور اسی وجہ سے ہم جو ہے اپنا جو ہے سکینڈری سائیڈ پہ اپنی electrical quantity جو ہوں گی وہ لے رہے ہوں گے تو اب بات کر لیتے ہیں کہ direct current اور alternating current میں کیا فرق ہے تو direct current جیسے کہ آپ کو پتا ہے unit directional ہوتا ہے اور جو alternating current ہوتا ہے یہ ہمارا time کے ساتھ change ہو رہا ہوتا ہے constantly یہ change ہو رہا ہوتا ہے تو اب بات کر لیتے ہیں جی کہ کیا ہوگا اگر ہم DC جو والٹیج ہیں وہ اگر سپلائی کریں اپنی جو ہے transformer کے ساتھ تو پھر کیا ہو سکتا ہے یہ چلے گا کہ نہیں چلے گا transform کرے گا electrical quantity کو کہ نہیں کرے گا یا کوئی damage کرے گا تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے جو current جو ہمارا ڈی سی current ہوتا ہے وہ unit directional ہوتا ہے تو جب ہم ڈی سی والٹ اپلائی کریں گے اپنی primary side کے ساتھ تو کیا ہوگا جو یہ current جو ہے unit directional ہوگا جس کی وجہ سے جو ہے change of current نہیں ہوگا جب change of current نہیں ہوگا تو جو flux جو ہے وہ change نہیں ہوگا اور induced EMF پیدا نہیں ہوگا core میں اگر induced EMF core میں پیدا نہیں ہوگا تو جو ہے flux link کی جو ہوگا ہماری secondary side کی winding کا نہیں ہو سکے گا جس کی وجہ سے ہماری secondary side پہ کوئی voltage نہیں آ رہے ہوں گے تو اس لیے جو ہے ہماری secondary output ہے یہ zero ہوگی اور ہمارا جو ہے transformer work نہیں کر رہا ہوگا ہاں یہ ہے کہ ہمارے جو DC current ہے وہ ہماری primary winding میں ہوگا جو ہماری winding کے لیے خطرناک ہوگا کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب DC supply ہوتی ہے تو اس میں ہماری frequency بھی zero ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے ہمارے یہ جو impedance ہوگی اس میں جو ہے وہ صرف resistance کے برابر ہوگی تو resistance کم ہوگی کیونکہ winding میں resistance بہت کم ہوتی ہے اور جو ہے current بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے جو ہماری winding ہے وہ heat up ہونی شروع ہو جائے گی اور جس کی وجہ سے ہمارا جو winding ہے یہ جل جائے گی یا ہمارا جو transformer ہے جل جائے گا اور اس لیے جو ہے ہم DC supply یا DC voltage کو اپنے transformer کے ساتھ نہیں لگاتے کیونکہ number one کے ایک تو ہماری output پہ ہمیں کچھ نہیں ملے گا دوسرا یہ ہے ہمارا transformer جل جائے گا تو hope آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم AC voltage کو ہی کیوں اپنے transformer کے ساتھ connect کر کے output پہ جو ہیں alternating جو ووڈز لے رہے ہوتے ہیں as per hour turn ratio جو ہوگی ہماری winding کی اور اس کے علاوہ جو ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم DC لگائیں گے تو اس کی وجہ سے ہمارا transformer کو خطرہ ہو سکتا ہے تو hope آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں موسیقی